موسیقی وزیراعظم شہباز شریف نے ملک میں سلاب کی تباہکاریوں پر آل پارٹیز کانفرنس بلالی اور پارٹیز کانفرنس آج سپہر تین بجے وزیراعظم ہاؤس میں منفقد ہوگی وزیراعظم زرائع کے مطابق پی ٹی ایم اور اتحادیوں سمیں تمام سیاسی جماعتوں کو شرکت کے دعوت دی گئی موسیقی چیئرمین عمران خان آج سیلاب متاثرین کے لیے بین الاقوامی ٹیلیتھون مناقض کریں گے ٹیلیتھون کے ذریعے مخیر حضرات سے سیلاب متاثرین کے لیے چندہ جمع کیا جائے گا عمران خان بولے پاکستان میں دوہزار دس کے سیلاب سے بھی بڑا سیلاب آیا ہوا ہے پاکستان میں رہنے والے لوگ اوبرسیز پاکستانی سیلاب متاثرین کی مدد کریں سانیہ نشتر فنڈز مینج کریں گے ان کے نیچے کمیٹی ہوئی یہاں بہت میسیف ڈیویسٹریشن ہوئی ہے بہت تباہی ہوئی ہے وفاقی حکومت سبائی حکومت پاکستان آرمی نیوی ائر فورس اور فلائی دارے بہت کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف بچائی جائے لیکن میرا خیال ہے یہ جو جو سلاب آیا ہے یہ بہت اس کا مینجنیجوڈ بہت بڑا ہے اس کو ٹھیک ہونے میں لوگوں کو ریلیف دینے میں لوگوں کو ریابلیٹیٹ کرنے میں بہت سال لگ جائیں گے آرمی چیف جرنل قمر جاوید باجبہ کا سلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ خیرپور اور قمر شہداد کورٹ کے دوردزاز علاقوں میں آپریشن میں مصروف دستوں کا معاینہ کیا پورا دن سلاب متاثرین کے ساتھ گزارا سلاب متاثرین نے مسائل سے آگاہ ہونے پر شکریہ آدھا کیا کہا اس علاقے میں بہت تباہی ہوئی ہے لوگوں کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں مخیر حضرات سے اپیل ہے مشکل میں فضے سلاب متاثرین کی مدد کرتے ہیں پاک فوج کا زلہ راجنپور میں فضائی ریلیف آپریشن متاثرین کو راشن بیکز اور ٹینچ کی شکل میں امداد فراہم کی گئی آئی اس پی آر کے مطابق پاکستان آرمی کا لیہ کے متاثرہ علاقوں میں بھی ریسکیو اور ریلیف آپریشن پاک فوج کی ٹیموں نے متاثرہ علاقوں میں پھسے ہوئے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا پاک فوج سلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے تمام دستیاب وسائل بروے کار لارے ہیں میرے پاکستان آرمی کا زندگیو ہم کبھی قانمات پاکستان آرمی بیگو سوات بارے کبھی بروراس بارے کم برمید مع امید رانز و بارے کبھی اور پاکستان آرمی بھی سوات، کمرات اور دیر میں پاک فوج کا ریسکیو آپریشن حس پانوی سیاہ بھی پاک فوج کے مشکور کئی گھنٹوں بعد بازیاب ہونے والے سیاہوں کا پاک فوج سے اظہار تشکر بزرگ خاتون سیاہ نے کہا پاک فوج کے افسر اور جوان میرے بیٹے ہیں حس پانوی سیاہ جوڑے نے کہا کافی مشکل میں تھے بارش بہت زیادہ تھی اور دریاں میں تو غیانی تھی شکریہ پاکستان آرمی ریسکیو پائلٹ کے مطابق محسور افراد مدد کا انتظار کر رہے تھے کامیاب رہے اس مشکل وقت میں ہم سنتے تھے کہ جو پاک آرمی ہے یہ بہت ہیلپ کرتی ہے لیکن آج جو ہے نا ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ جس مشکل میں ہم لوگ تھے میرے بچے چھوٹے چھوٹے ساتھ میری والدہ جو کہ کنیڈین ہے ان کی طبیعت بھی خراب تھی لیکن یہ ہے کہ پاک آرمی نے ہمیں یہاں تک پچھایا تو بہت اچھا لگا خلاب آیا تو ہم لوگ وہاں پہ پھس گئے تھے پھر وہاں کے جو آرمی ہیں اور ریسکیو ہیں انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا وہ ہمارا ساتھ میں سلسل رابطے میں تھے اور ٹائم ٹو ٹائم وہ ہمیں جو پریکوشنز ہیں اس کے بارے میں بتا رہے تھے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ہمیں خوراک بھی اس کے بارے میں بھی ہمیں وہ مہیا کی انہوں نے پاکستان آرمی ایوییشن کے پائلٹس کا انتہائی خطرناک کٹھن ترین صورتحال میں ریسکیو مشن مکمل کوہستان میں سیلا بی بانی میں گھرے افراد کو ریسکیو کر لیا پائلٹس نے جان ہتیلی پر رکھ کر پھسے لوگوں کو نکالا سیاہ لڑکی کے مطابق خاندان اور دوستوں کو کہا کہ میڈیا کے ذریعے پاک فوج تک آواز پہنچانے کی کوشش کریں اللہ کا شکر ہے آرمی نے ہمیں ریسکیو کیا اگر محفوظ ہیں تو پاک فوج کی وجہ سے ہیں پاک بحریہ کا سیلا بی پانی میں محسور افراد کے لیے فضائی آپریشن جاری ترجمان پاک بحریہ کے مطابق دادو کے نواہی علاقے گوٹ محمد حسن چانڈیو کے رہائشیوں کو ریسکیو کر لیا گیا پچھتر افراد نے گھروں کی چھتوں پر پناہ لی رکھی تھی ریسکیو کیے گئے افراد کو ہیلیکاپٹر کے ذریعے باحفاظت محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے ہیلیکاپٹر اور کشتیوں کی مدد سے قمبر شہداد کوٹ کے نواہی علاقوں میں محسور افراد کو محفوظ مقامات تک پہنچایا گیا آگے بڑھو مدد کرو پاکستان کی پکار قوم ملک سلطنت بنا سیلاب متاثرین کی آواز کیابٹل ٹی وی کی اپنے ناظرین سے سیلاب سے متاثر افراد کی مدد کی اپیل مشکل کی اس گھڑی میں سلاب متاثرین کو تنہا نہ چھوڑیں قوم برچڑ کر متاثرین کی مدد کریں اس مشکل وقت میں ہم سنتے تھے کہ جو پاک آرمی ہیں وہ بہت ہیلپ کرتی ہے لیکن آج جو ہے نا ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ جس مشکل میں ہم لوگ تھے میرے بچے چھوٹے چھوٹے ساتھ میری والدہ جو کہ کنیڈین ہے انہ کی طبیعت بھی خراب تھی تو لیکن یہ ہے کہ پاک آرمی نے ہمیں یہاں تک پچھایا تو بہت اچھا لگا سلاب آیا تو ہم لوگ وہاں پہ پھس گئے تھے پھر وہاں کے جو آرمی ہیں اور ریسکیو ہیں انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا وہ ہمارا ساتھ مسلسل رابطے میں تھے اور ٹائم ٹو ٹائم وہ ہمیں جو پریکوشنز ہیں اس کے بارے میں بتا رہے تھے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ہمیں خوراک بھی اس کے بارے میں بھی ہمیں وہ مہیا کی انہوں نے پاکستان آرمی ایوییشن کے پائلٹس کا انتہائی خطرناک کٹھن ترین صورتحال میں ریسکیو پائلٹس نے جان ہتیلی پر رکھ کر پھسے لوگوں کو نکالا سیاہ لڑکی کے مطابق خاندان اور دوستوں کو کہا کہ میڈیا کے ذریعے پاک فوج تک آواز پہنچانے کی کوشش کریں اللہ کا شکر ہے آرمی نے ہمیں ریسکیو کیا اگر محفوظ ہیں تو پاک فوج کی وجہ سے ہیں پاک بہریہ کا سیلابی پانی میں محصور افراد کے لیے فضائی آپریشن جاری ترجمان پاک بہریہ کے مطابق دادو کے نواحی علاقے گوٹ محمد حسن چانڈیو کے رہائشیوں کو ریسکیو کر لیا گیا پچھتر افراد نے گھروں کی چھتوں پر پناہ لی رکھی تھی ریسکیو کیے گئے افراد کو ہلیکاپٹر کے ذریعے باہر فازت محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے ہلیکاپٹر اور کشتیوں کی مدد سے کمبر شہداد کوٹ کے نواحی علاقوں میں محصور افراد کو محفوظ مقامات تک پہنچایا گیا آگے بڑھو مدد کرو پاکستان کی پکار قوم ملک سلطنت بنا سلاب متاثرین کی آواز کیابٹل ٹی وی کی اپنے ناظرین سے سلاب سے متاثر افراد کی مدد کی اپیل مشکل کی اس گھڑی میں سلاب متاثرین کو تنہا نہ چھوڑیں قوم برچڑ کر متاثرین کی مدد کریں